بحرِ عرب اور بحرِ احمر کے درمیان عرب کے جنوب شمال میں دونوں جانب یعنی امان حضرِ موت پہرین اور مغرب یمن تک ایک وسیع سہرا ہے جسے سہرِ الاخقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے نیز اسے سہرہِ آزم الدنیا اور عربی الحالی بھی کہا جاتا ہے الاخقاف حقف کی جمع ہے جس کے لفظی معنی ریت کے بلاند و بالا اور وسیع و ریزٹری لے کے ہیں اس لگو تک بیابان سہرہ میں سفر کرنا تو دور کی بعد اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت اس کے وحش ناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکوشی کرنے کے مترادب ہے یہ وجہ ہے کہ مقامی بدونوں سے لے کر مہم جوئی سیاہوں تاک کوئی اس سہرہ کے قریب جانا پسان نہیں کرتا سفید اور باریک ریت کے ہزارہ فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے بھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور عید کی سطح پر جنبت شتاک نہیں کیا ہوتی یہ سہرہ اللہ تعالیٰ کی بزرگ و بہتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے جائے عبرت بھی ہے الہ کاف نامی اس بیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ شر شبز و شاداب علاقہ تھا جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغار تھنڈے پانی کے چشمیں، اپشاریں اور بلندوں بارڈا امارتیں تھی جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور مالدار اور شاندار تمدن لکھنے والی قومیں آدھ آباد یہ دنیا کے سب سے زیادہ قداور اور ذوراور انسان تھے اتنے طاقتور لوگ اللہ تعالیٰ نے پھر پیدا نہیں کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی عزر موت اور نجران کے درمیان علاقے الاخقاف میں قوم آدھ کے جسے قوم عرم بھی کہا جاتا ہے تیرہ قبائل آباد تھے قوم آدھ کے الاخقاف میں رہنے سے متعلق قرآن قریب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اود علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو اخقاف میں ڈرائیا علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر در منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم آدھ نہایت زور آور اور بہادر قوم کی یہ بدھ پرستے ان کے دو پدھوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں تیسرے بدھ کا نام تمت بیان کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی ایکسپوس کے معزز ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ طفان نو کے بعد قوم آدھ ہی وہ قوم تھی جو سب سے زیادہ کبر و شرک میں مبتلا ہو کر بھوتا کی بجاری بنی انہیں اپنے پتھروں کے خداوں پر بڑا گمانڈ تھا ان کی معاشی حالت تو بہت امدہ تھی لیکن جہالت گمراہی چھوٹ اور بےہیائی باطل اقوال اور فاسد حیالات نے انہیں معاشرے میں معاشری طور پر تباہی کے کناروں پر پہنچا دیا تھا چنانچہ کفر و شرک کے سمندر میں اگر قوم آدھ کی بد آمالیوں جب اپنی آخری حدود پارکار گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے حضرت حود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبوس فرمایا چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے قوم آدھ کی طرف ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بیجا انہیں نے کہا بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہاری کوئی عبادت نہیں کیا تم ڈرتے نہیں تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے تم ہمیں کم اکل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں چھوٹا حیال کرتے ہیں انہوں نے کہا میری قوم مجھ میں ہماکت کی کوئی بات نہیں بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام بیجتا ہوں اور تمہارا اماندار حیر ہوا ہوں کیا تم کو اس بات سے تاجب ہوا کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ میں تمہارے پردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائی اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح علیہ السلام کے بعد سردار بنایا اور دلڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا پس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو وہ کہنے لگے گیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں پس تم سچے ہو تو ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ خود علیہ السلام نے کہا تمہارے پردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غزب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لئے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی تو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر ہم نے حود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جاڑ کار دی اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں حضرت حود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واضح نصیت کرتے رہے کبھی وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرنا نعمت کو یاد دلاتے تو کبھی عذابِ الہی سے ڈراتے لیکن وہ بہرے اور اندے بنے رہے تاریخ کتب میں ہے کہ حضرت حود علیہ السلام مسلسل پچاس سال یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیت میں مصروف رہے قومیات کے تیرہ قبائل میں سے لقمان اور حلجان نامی قبائل نہای طاقت وار تھے اور انہیں حکمران کی حصیت حاصل تھی حضرت حود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلائیا تو لقمان قبیلے نے سخت مضاحمت کی اور حضرت حود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اس کے برعکس دوسرے قبیلے یعنی حلجان نے حضرت حود علیہ السلام کی باطب اور غور و حوث کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر غامزر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار گار دیا تو بلاہر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لئے دست دراز کیے جسے قرآن کریم نے یوں بیان گیا نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا کہا اور تو میری مدد فرما اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا اے نبی یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچتانے لگیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم آدھ پر عذاب کی ابتتا ہو گئی بادروں کے فرشتے کو حکم دیا کہ آپ بارش نہ برسائے چشموں کے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کی دھنڈے اور میٹھے اور شفا پانی سے لب اور چشمیں اور آپ شعروں کو ہشک کر دو چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے انتر شبز و شداب کھید کھلیان سوکنے لگے موشی مرنے لگے یہاں تاکہ لوگ پینے کے پانی تاکہ ترسنے لگے قصیت آداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج نہ پید ہو گئے پوری قوم ہشکسالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہوگی یہ سلسلہ مسلسل تین سال تک جاری رہا حضر دھود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ بریشانی دیکھی نہ جاتی تھی آپ علیہ السلام بہت افسودہ اور پریشان رہتے اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم کے لوگو تم اپنے پالنے والے سے استقفار معافی مانگو اس کے آگے توبہ استقفار کرو وہ تم پر آسمان سے موصلہ دار مبینہ برسائے گا وہ تمہارے طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا اور دیکھو گناہگار بن کر رو گردانی نہ کرو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں توبہ استقفار کے بارے میں فوائد بیان کیے گئے ہیں ابن ماجہ اور ابن دعود میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استقفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر فکر میں کشادگی اور تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا برہر حضرت حود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ نہار ڈاڈی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم مخص تیرے کہنے پر اپنے اباوہ جداد اور اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں قرآن کریم میں اسے یوں بیان کیا ہے اے حود علیہ السلام تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لاتے نہیں اور ہم صرف تمہارے کہنے پر نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی تم پر ایمان لانے والے ہیں بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں عصیب زدہ یعنی دیوانہ کر دیا ہے عذاب الہی کے ابتداہی مراحل میں ہی حشک سالی نے قومیات کی حالت عبدر کر دی چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوندوں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غورو ہو شروع کر دیا یہ بات بڑی حیران گونہ ہے کہ پچھلی قوموں کو جب بھی کبھی کوئی مشکل بے آ گیرتی تو وہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیعت اللہ شریف میں جا کر اللہ تعالیٰ کے آگے آہو زاری کرتے یعنی کافر قوم میں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہیں اس عرض سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے لیکن اس کے بوجود جہاں نبی علیہ السلام اور رسول یہ بات کہتے تو ان کے اقل پر پردہ پار جاتا قومیات کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیعت اللہ شریف جا کر ہم دیکھے ہدا کے سامنے فریاد کریں چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور ڈگر اہم افراد پر مشتبل ستر افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا اس زمانے میں مکہ شریف میں قوم امالی کی حکمرانی تھی جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور معاویہ کی والدہ قومی آدھ سے تعلق رکھتی تھی ویسے بھی معاویہ بن بکر قومی آدھ کی شان و شکر سے بڑا مرعوب تھا چنانچہ اس نے وفد کی بڑی حاتر مدامت اور اسے بڑے عزت و احترام سے اپنے ہاں ٹھہرائیا عبری کی روایت کے مطابق اس وفد میں دو افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لقیم صاحب ایمان اور حضرت حود علیہ السلام کے پیروکار تھے غالباً ان کا تعلق قبیلہ حل جان سے ہوگا ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بود پرستے معاویہ نے ان کے عزاز میں رکھس و سرود کی معافل کا احترام کیا اور تقریباً ایک ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے ایش و اشرت و شراب و شباب کی محفل میں مدھوش رہے جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کی واپس جانے کے لیے فکر لاحق ہوئی کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند آشار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کا مقصد کی یاد دھائی کے رائے جس پر وحد کو ہوش آیا انہیں ہوش آیا تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وحد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ جو حضرت حود علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ لیکن وہ نہ مانے وحد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنے شروع کر دیں ابھی تھوڑی دیر ہی گزرے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسمان پر تین ننگوں کے بادل بھیئی دئیے جن میں ایک سفید تھا دوسرا سیاہ تھا اور تیسرا سرخ تھا اس کے ساتھ یہ اسمان پر نادائق عیب آئی اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پساند کر لو چنانچہ وحد نے سونج بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پساند کر لیا جس کے ساتھ یہ سرخ اور سفید ٹکرے اسمان سے غائب ہو گئے اور ابریسیاہ آہستہ آہستہ اسمان پر چھانے لگا وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے ہوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب ہوش کسالی حتم ہو جائے گی چنانچہ پوری قوم نے ہوشیہ منانا شروع کر دی لیکن حضرت حود علیہ السلام سمجھ گئی تھے کہ یہ عذابِ الٰہی ہے لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو محاطب کرتے ہوئے فرمایا اے میری قوم یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا نہیں بلکہ دراصل یہ عبرو عذاب ہے جس کی تم جلدی کا رہے ہو یہ ہوا کا دفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گا حدیثِ مبارکہ میں آتا ہے کہ امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی مکرم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تو بادل دیکھ کر ہوش ہوتے ہیں کہ آپ بارش ہوگی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہرے پر اس کے برقص تصویص کے آثار نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی کیا زمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب میں حلاق کر دی گئی اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تھی تو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے اے اللہ میں تو سے اس کی حیر کا طالب ہوں اور جو اس میں ہے اس کی حیر کا اور جو تُو نے اس میں شر رکھا ہے اسے اور اس کے شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل چھائے جاتے تو حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر خوف کیسی کیفیت تاری ہو جاتی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیچین ہو جاتے کبھی باہر نگتے تو کبھی اندر داہل ہوتے کبھی آگے ہوتے تو کبھی پیچھے ہوتے پھر جب بارش پرستے تو پھر ہوشی تاری ہو جاتی حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ کیفیت دے کر میں نے حدمت اقدس میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے جو کمع آد نے کہا تھا پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی جب کمع آد نے اس عذاب کو بسورتے بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہیں ہم پر بارش کرنے والا قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیز آندی کا یہ عذاب سات راتوں اور آٹھ دنوں تک مسلسل جاری رکھا آندی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا یہ ہر ایک کے پاس پہنچی گاروں کے اندر بہاڑوں کی گاڑیوں اور چونٹیوں گروں محلات اور کلوں کے اندر سب کو دفن کر دیا ابن عمر رضی اللہ حزن سے روایت ہے کہ نبی مکرم نورم جسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ آندی جس کے ذریعے قومیں آدھ ہلاک کی گئی اللہ تعالیٰ نے ان پر انگوٹھی جنی جگہ کے مثل ہوا کھول دی تھی پس وہ ہوا پہلے دہاد میں گئی اور پھر وہاں کے لوگوں ان معیشی اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان گئی اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندی سے حضرت حود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور انہوں نے حتیرہ نمی ایک بستی میں بنا لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر قومیں آدھ پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تاکہ کفر و شرک اور غرور و تقبر میں مبتلا لوگوں کو تندیع ہو اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام حضرت حود علیہ السلام کے نام سے سورہ حود ہے قرآن پاک کی گیرمے پارے میں موجود یہ سورہ مبارکہ ایک سو تیس آیتوں اور دس رکوعات پر مشتمل ہے سورہ حود مکی ہے یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا چنانچہ سورہ حود میں ان پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی تقذیب کر کے گہر الہی کا نشانہ بنے اور تاریخ کے صفات پر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئے سورہ حود میں سات پیغمبروں کے قصص و واقعات درج ہیں لیکن اس صورت کو حضرت حود علیہ السلام کے نام سے منصوب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کے قصے اور قومی آت بن لازل ہونے والے عذاب کو پاس اہمیت حاصل ہے علامہ تیبری کے بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کی عمر ایک سو پچاس سال تھی آپ علیہ السلام کو پچاس برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی چاس بر تک قوم کو واضح نصیت کرتے رہے قوم کی ہلاکت کے بعد مزید پچاس برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واضح درس فرماتے رہے تاریخی کتب سے پتا چلتا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کا مزار عزر موت کے ایک مقام پر ہے جہاں عرب کے مطلق حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اگرچہ قبر تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے اس سے ایکسپوس کے موزز ناظمین آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا دنیا کی طاقتور ترین قوم قوم آت کے بارے میں آپ کو آج جان کر کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہم آپ کے منتظر رہیں گے دعاوں میں بھی ہمیں ضرور یاد رکھے گا اپنا بھی ضرور ہیار رکھے گا ملتے ہیں ایک نئے حاص بہترین معلوم آدی گلپ کے ساتھ اللہ خیلی ملتے ہیں